بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں مدینہ تیبہ کی ایک گلی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے تھوڑا اداس نظر آتا ہے بڑھتے قدم رک گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں میرے والد فوت ہو گئے کوئی نہیں جو میرے لئے اچھے کپڑے لاتا میری والدہ مجھے تیار کرتی میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا میں الگ بیٹھا ہوں مجھے اپنے ابو یاد آ رہے نبیل اسلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے وہ بچہ حضرت حسن لانو کی عمر کا بچہ تھا نبیل اسلام نے آج شدیق لانو کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے وہ نہلانے لگیں تو نبیل اسلام نے پیغام بھی دیا فاطمہ تو ظاہر اللہ علیہ کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دی لیے کپڑے بھجوا دی لیے اب آج شدیق لانو نے وہ اچھے کپڑے پہنائے ان کو خشبو لگائی ان کو سرمہ ڈالا سر پہ تیل لگایا کنگی کی نبیل اسلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے نبیل اسلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور میں آؤ آج میرے کندوں پر بیٹھ جاؤ نبیل اسلام نے اس بچے کو کندے پہ اٹھا لیا اور کندے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیے میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے آ رہا ہے نہایا ہے سرمہ ڈالا ہے خشبو لگائی ہے صاف کپڑے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ سوار ہے تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ اس بچے نے خوشی سے کہا نبیل اسلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے تھنڈی سانس لی کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی نبیل اسلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا نبیل اسلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے سات ممبر پر بٹھایا پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبیل اسلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگو جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں سے اتنی محبت